السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر پچیس میں پارے کا پندرہ ہوا رکو ہے جس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر تیس تک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلط و رسوائی کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے نجات دے دی بے شک وہ حصے بڑھنے والوں میں سے بڑا شرکست تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کے حساب سے اس وقت کے دنیا والوں پر ترجیح دی یعنی فضیلت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی نشانیاں دے جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی بے شک یہ کافر لوگ کہتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ بھی نہیں اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے کیا یہ کفار مکہ بہتر ہے یا طبا کی قوم یعنی یمن کی قوم سبا اور اس سے پہلے لوگ جیسے آعاد سمود وغیرہ ہم نے ان سب کو حلاق و برباد کر دیا کیونکہ وہ مجرم گناہگار لوگ تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ کھیل تماشے کے لئے پائدہ نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ مقصد کے لئے پائدہ کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لئے مقرر ہے تیک کیا ہوا ہے اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا بے شک وہی اللہ سب پر غالب یعنی بڑا زبردست بہت رحم والا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر پچیس میں پارے کا پندرہ ہوا رکو ہے جس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں سورہ دخان سورہ نمبر چوالیس میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر بیالیس تک آیت نمبر بتیس بغور کیجئے ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا جہانوالوں پر فضیلت تھی یہ اس زمانے کے حساب سے لیکن آج جو فضیلت ملی ہوئی ہے وہ امت محمدیہ کو ہے سورہ علی وران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو دست تم دنیا کی بہترین امت ہو تو امت محمدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے مسلمان ان کو فضیلت ملی ہوئی ہے وہاں یہ ذکر ہے آیت نمبر تیس میں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نشانیاں دی اور اس کی اندر آزمائش ہے موجزات دیئے جیسا کہ مسائل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہاتھ وائٹ ہو جاتا تھا لاتھی تھی دوسری اور چیز تھی پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے نشانیوں کے ذریعے بتایا احسانات جیسے بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے نجات دے دی پھر اسی طرح منع و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اسی طرح سمندر کو پھار دیا جہاں سے راستے نکل گئے تو یہ آزمائش احسانات ہیں انہیں یاد کرے غور کرے اللہ کا شکر ادا کرے لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی آیت نبت چونتیس و پینتیس و پینتیس و پھار کیجئے کفار مکہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں بس پہلی موت آئے گی دوبارہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے یعنی قیامت نہیں ہے تو اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی انکار کیا نہیں اٹھائی جائیں گے اللہ نے پکڑ لیا دوبارہ زندہ ہونا ہے حساب و کتاب ہے تو اللہ نے پکڑا ہے اور مزاک کرتے وہ کفار مکہ یہ کہتے فاتو بے آبائینا انکن تم صادقین اے مسلمانوں ہمارے باپ دادا کو لیاو اگر تم سچے ہو ارے بھئی ابھی نہیں لاسکتے ہیں قیامت سے پہلے نہیں لاسکتے ہیں قیامت کے دن اللہ لانے والا ہے اللہ نے کہا یہ بتاؤ قوم تبا جو قوم سبا یہ بہتر ہے یا یہ لوگ بہتر ہیں اور اس سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے احلاق کر دیا کیونکہ یہ لوگ مجرم تھے یمن کے اندر جو حکومت کر رہتے ہیں اس کا لقب جو ہے سبا ہے اسی طریقے سے روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہے فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا ہے مصر کے بادشاہ کا لقب فیرون ہے ہفشاہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے اسی طریقے سے سبا جو ہے یہ یمن کے اندر حکومت کرنے والے بادشاہوں کا لقب تھا آیت نمبر چالیس و بیالیس میں قیامت کا منظر ہے قیامت کے دن تیہ ہے اسی دن سب کو جمع ہونا اس سے پہلے جمع ہونے کی بات نہیں ہے اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا جگری دوست اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے جب سور پھکا جائے گا تو پوری رشداری ختم ہو جائے گی سورہ معاری سورہ نمبر ستر آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ کہ دوست کسی دوست سے جگری دوست سے سوال نہیں پوچھائے گا جبکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ